اگلے سوارہ مفتی آبیشاہ صاحب کی خدمت میں صاحب آصف یونو صاحب پوچھتے ہیں مسجد کے نیشے گھر تعمیر کرنے کی گنجائش ہے یا مسجد کے برابر یا پھر اس کے اوپر دیکھیں مسجد کے برابر میں گھر تعمیر کرنے میں تو شرن کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنی جگہ ہے وقف جگہ نہیں ہے تو اس میں آپ گھر تعمیر کر سکتے ہیں جہاں تک مسجد کے اوپر یا مسجد کے نیچے گھر بنانے کا مسئلہ ہے تو دو شرطوں کے ساتھ اس کی گنجائش دیئے فقہانے ایک شرط یہ ہے کہ شروع سے واقف نے وقف کرتے وقت یہ نیت کی ہو کہ اس مسجد کے نیچے تیخانہ بنے گا یا اس کے اوپر گھر بنے گا یا دکان وغیرہ بنے گی اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دکان یا وہ تیخانہ وغیرہ مسجد ہی پر وقف ہو یعنی مسجد کے مسالے کے لیے ہو جیسے کہ امام صاحب کا گھر ہوتا ہے یا نیچے تیخانے میں مسجد کے لیے وہ تیخانے وغیرہ بنتے ہیں تو اس طرح وہ وقف للمسجد ہوتا ہے اگر یہ دو شرطیں موجود ہوں تو تب مسجد کے اوپر یا نیچے دکان یا تیخانہ وغیرہ ہو سکتا ہے اگر ان دو شرطوں میں سے ایک بھی موجود نہیں ہے تو مسجد تحت السرا سے زہ آسمان تک وہ ساری مسجد ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی دکان یا کوئی اور چیز بنانا جائز نہیں اچھا اسی سے بارے میں تھوڑا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں مسجد میں جو امام کا گھر بنایا گیا ہے نا وہ پہلے مسجد وقف ہو چکی تھی امام کا گھر آدھا مسجد میں آدھا مسجد سے باہر ہے تو یہ بھی ایک ہمارے لیے امام سے مراد میں ہی ہوں جو میرا گھر بنا ہوا ہے جو پہلے انتظامیہ نے کیا ہے جو یقیناً غلط کیا ہے لیکن اب انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کو ہم توڑتے ہیں تو بہت مسارف آ رہے ہیں بہت زیادہ مسارف آ رہے ہیں کیونکہ پھر آلٹرنیٹ گھر بنانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے تو شرعان کیا اس کا حکم ہے میں خود بھی اس کی کافی تحقیق کی ہے دوسرے علماء سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے چونکہ اس حوال اسی قسم کا تھا تو یعنی یہ توڑنا واجب ہے کہ انتظامیہ پر یا اس کو رہائش کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے بس اس میں یہ مسئلہ تو دو حوالوں سے آتا ہے ایک تو اس حوالے سے آتا ہے کہ مسجد کے جو خاص آداب ہیں ان آداب کی ریایت رکھنا ضروری ہوگا اگر پہلے وہ حصہ مسجد کا حصہ بن چکا ہے تو وہ مسجد ہی ہے اب وہاں پہ مسجد کے آداب کی ریایت ہونی چاہیے اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوگا کہ وہاں اس کو توڑنا ضروری ہے یعنی تو توڑنا تو کوئی ضروری نہیں اگر وہ باقی رہے اور مسجد کے آداب کا ریایت یعنی آداب کیسے وہ تو رہائش ہے اس میں تو بچے بھی جائیں گے بچے جب جائیں گے تو وہ ظاہر ہے بچے پشاف اغیرہ بھی کر دیتے ہیں پھر اس کو صفائی تو ہو جائے گی لیکن وہ آداب جو پھر اس سے لوگوں کو روکنا مسجد کا حکم یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کو روکنا جائز نہیں ہے تو یہ سب مسائل بلکل یعنی اگر شروع سے یہ شرط موجود نہیں ہے واقف نے نیت نہیں کیے تو پھر اس کو گھر کا حصہ بنانا درست نہیں ہے یہ یعنی انتظامی ہے پھر لازم ہے گا اس کو تو لازم ہے مرح صاحب کیوں پوچھا تھا آپ نے گھر بارہ لیس پہ فتوہ بھی بہت نہیں یہ بہت یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ اس پر مزید بھی بات بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ مسجد بن چکی ہے وقف ہو چکی ہے اور اس پر پھر لوگ کچھ بنا دیتے ہیں ہوتا ہے بہت گھر بنا دیتے ہیں اوپر یہ چیزیں آج کل چل رہی ہیں ایک استبدال وقف کا مسئلہ ہے جو بہت اکثر پیش آتا رہتا ہے مثلا ایک شہرہ نکل رہی ہے ایک جگہ سے اب وہاں مسجد ایسی جگہ پہ آ رہی ہے کہ ضرور اس مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ استبدال کا مسئلہ ہے کہ وقف کو آپ یہاں سے بدل کر دوسری جگہ دے رہے ہیں تو اس طرح کی بڑی مجبوری میں تو اس کی گنجائش دی جاتی ہے لیکن جہاں تک شخصی اور ذاتی ضروریات کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی کوئی فتوہ جاری ہوا ہے میرے علم میں اب تک نہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ